روز کے طرح اس ویڈیو میں کفر کریں گے آج کے اخبار کے ان خبروں کو جو بحار میں سکھ چھک بحالی سے جوڑی جا سکنے والی خبریں ہیں تو چلتے ہیں ون بائی ون خبروں کی طرف آپ کے سکین پر جو خبر ابھی دکھ رہی ہے ہو سکتا کہ آپ کا اس میں زیادہ انٹریسٹ نہیں ہو لیکن کئی بار خبریں جیسی سامنے سے دکھتی ہیں جو آپ گہرائی میں جائیں گے تو اس کے بہت سارے ایسے اس میں سے آؤٹکم نکالے جا سکتے ہیں اس میں سے کونکلوجن ٹراؤ کیا جا سکتا ہے جو بہت میننگفول ہو سکتے ہیں آپ کے سکین پر جو خبر دکھ رہی ہے اس سے ساتھ میں فیض والوں کو بہت ساری چیزیں آپزرب کرنی چاہیے سندے میں آئے پرمان پتروں کو جانچ کے لیے روکا چھتے فیض میں جو بحال ہی ہوئی تھی مینلی پرائیمری والوں کی ان کا سرٹیفیکٹ کے جانچ کی بات ہے آپ لوگ اس بارے میں آلڑی آویئر ہیں کہ ان کا سرٹیفیکٹ جمع کروا لیا گیا تھا پیچھے کچھ دن پہلے الگ الگ نیوجہ نکائیوں سے لوکل باڈی سے اس طرح کا نوٹس نکالا گیا جس میں ڈیٹ اور جگہ تیع کیا گیا اور اب لوگوں کا جو آریجنل سرٹیفیکٹ ہے وہ واپس کیا جا رہا ہے اب اس میں گڑھ بڑی کیا ہے آپ کے اس کے میں جو خبر دکھ رہی ہے کہ سندے میں آئے پرمان پتروں کو روکا اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ سب کو جانچ کروائیں گے وہ تو ہوا نہیں ہو سکتا ہے کچھ ایک فریکشن ہوگا بس پرسنٹ تیس پرسنٹ اگر گورنمنٹ نے کام انیشیئٹ کیا تھا تو کچھ نہ کچھ تو کروایا ہی ہوگا لیکن پوری طرح سے تو کام نہیں ہو پایا کم سے کم اس خبر کو پڑھ کر کے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سرٹیفیکٹ جانچ کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا پہلے کے فیز میں تو سرٹیفیکٹ جانچ ہوتا ہی نہیں تھا بس ان کا رکھ لیا جاتا تھا نیوجہ نکائی میں وہ بھی ریکارڈ بعد میں گورنمنٹ نے اس کا سوفٹ کوپی بول کر کے فولڈر اپلوڈ کرنے اور کہا وہ کام بھی نہیں ہو پایا فولڈر ہی غائب ہے تو اب یہ دیکھئے کہ ابھی بھی سندے کے اندر ہی ہے مطلب اتنے مہینے گزر جانے کے بعد بھی سرٹیفیکٹ کی جانچ نہیں ہو پائی اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو پرائیوٹ یونیورسٹی سے سرٹیفیکٹ خرید کے لائے ہیں یا کہیں اور سے منپولیٹ کروا کے لائے ہیں ان کا تو ہمت بڑھ گیا کم سے کم اس خبر کو پڑھنے کے بعد تو ان کا تو ہمت بڑھ گیا کہ بھائی سکھچک بحالی میں تو کچھ ہو ہی نہیں تھا سرٹیفیکٹ کا جانچ سرکار بہت ساری غلطیاں کرتی ہے اگر ان لوگوں نے پہلی بار پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھا پہلی بار جب سرٹیفیکٹ ویریفائی کرنے کا پروسس شروع بھی کیا تو ان کو نوٹس پبلک نہیں کرنا چاہیئے تھا کہ کون سے ادھیکاری کس علاقے کے یا کس نیوجن ہکائی کا ڈیٹا چیک کر رہے ہیں ان لوگوں نے نوٹس بھی پبلک کر دیا اوپر سے اخباروں میں بھی آ گیا اب جو منپولیٹ کرنے والی جنتا ہے جو پیسہ کا پاور دکھانے والی جنتا ہے definitely ان لوگوں نے اپروچ کیا ہوگا اور پیسہ پر تو سب کچھ بکتا ہے اس کا سولوشن کیا ہے اس کا سولوشن کچھ حد تک یہ ہو سکتا ہے کسی دوسری ایجنسی کو جس کا نام نہ ڈسکلوز کیا جائے اسے سبھی سرٹیفیکٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے دے دیا جائے لیکن کیا اگر پرائیویٹ سیکٹر بیچ میں آ جائے گا تو کرپشن نہیں ہوگا یہ جو ایجزامنیشن ہوتا ہے بینک کا ریلوے کا ایسا پرائیویٹ کمپنیز کے ترو ہوتا ہے ان کے اگزامنیشن میں کیا ہوتا ہے پورا سنٹر کا سنٹر مینج ہو جاتا ہے کسی بھی اگزامنیشن میں آپ دیکھ لیں آن لائن اگزامنیشن میں بہت دھاندلی چل رہا ہے آن لائن اگزامنیشن اور آف لائن اگزامنیشن کے دھاندلی میں یہ فرک ہوتا ہے کہ آن لائن والے دھاندلی کو پکڑنا بہت مشکل ہے جبکہ آف لائن والا دھاندلی کئی بار پکڑا جاتا ہے جو پرائیوٹ سیکٹری کمپنی وہ بھی جب آتے ہیں تو وہ بھی کر رہی ہیں تو کہنے کا مطلب ہے پرائیوٹ سیکٹر کو ہی دے دیا جائے کم سے کم وہ لوگ ادھکاری دیو ای بیو دیو کرتے اتنا زیادہ کرپشن تو نہیں کریں گے پرائیوٹ سیکٹر کو ہی دے دیا جائے لیکن اس پرائیوٹ کمپنی کو بھی observe کرنے کے لئے کوئی دوسری گورنمنٹ ایجنسی کو لگایا جائے جب ملٹیپل لیول سیکیورٹی سسٹم ہوگا تب ہی کچھ چانس ہوگا کہ کچھ ہو سکتا ہے سیٹیفیکٹ کی جاندھنک سے ہو سکتی ہے ادھر وائز موجودہ سسٹم فول پروف نہیں ہے اس میں کیا کا گڑ بڑی وہ آپ کے سامنے دکھ رہی ہے اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ غلط لوگ اس طرح سے ٹیچر بنیں گے اور یہ لوگ آگے ہی بنتے ہی رہیں گے تو کون روک رہا ہے تو خیر یہ والی ایک خبر دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں آپ کے سکرین پر ابھی آ جائے گا بیار میں بہالی 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 روز کے اخبار میں اس طرح یہ خبریں چھپتی ہیں اور آج بھی دیکھ کیا لکھا ہوا ہے ڈاکٹر انجینئر پولیس اور سبھی بھی بھاگوں میں جلد ہوگی نیوکتی اسی کہتے ہیں مس مینجمنٹ چھوٹی پارٹی جو بھی چھوٹی پولٹیکل پارٹی جہاں کہیں بھی پاور میں ہے تو بہالی کے لیے پروٹیسٹ کرے سکھک بہالی اکینڈیٹ ٹوٹیٹر کیمپین چلایا ہے سکھک بہالی اکینڈیٹ اور بہالی کی بات کس کی ہو رہی ہے ڈاکٹر انجینئر اور پولیس سکھک بہالی کے لیے جلدی بات ہی نہیں ہو رہی ہو تو پریوریٹی لسٹ میں ہے ہی نہیں اسے کہتے ہیں مس مینجمنٹ اگر جوب دینا ہی ہے تو جو سب سے زیادہ اس کو فالو کر رہا ہے جو سب سے زیادہ اس کی بیجئے سٹرگل کر رہا ہے ان کے بارے میں بھی کوئی پختہ پلان ہونا چاہیے تھا لیکن ویسا تو کچھ لگ ہی نہیں رہا ہے اتنے طرح کی بہالیوں کی بات ہو رہی ہے لیکن سکھک بہالی کے بارے میں بات ہی نہیں ہے نہ نیام مابلی پتہ ہے نہ پورٹل کا پتہ ہے اسے کہتے ہیں مس مینجمنٹ اور اس طرح کا مس مینجمنٹ اس طرح کی چھوٹی پارٹیوں کو ختم کر دے گا اگر یہ لوگ ڈریکٹلی جنتہ سے نہیں جڑے اور ڈریکٹلی جنتہ کے ریکوارمنٹ کو نہیں سمجھے تو کل کو ان کے existence پر ہی سوال کھڑا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ لوگ آگے چل کے exist کریں گے بھی کی نہیں کریں گے کیونکہ میں نے شروعات میں کہا نا کہ چھوٹی پارٹیوں کے survival کے لیے بہت ضرور یہ ہے کہ ایک proper information network ہو سبھی information کو gather کیا جائے اور اس gathered information کے basis پر صحیح decision لیا جائے اور ایسے decision لیا جائے جسے جنتہ سیدھے correct ہو سکے otherwise بڑی پارٹی ان پارٹیوں کو ختم کر دے گی اگر جنتہ سے جڑکے لوگوں نے کام نہیں کیا تو اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت فرسٹیٹنگ ہے کم سے کم جو اتنے دنوں سے پروٹیسٹ میں بیٹھا ہوا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا اے سب اول جلول بیان دینے کی وجہ خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بس امیر ہی ہے ابھی تو نہ کیسٹہ ہے نہ پورٹہ لائے کچھ نہیں ہوا ہے تو دیکھتے آگے چلے کیا ہوتا ہے اور سکھ سکھ بہالی کو لے کر یہ کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے نیر فیچر میں جب کبھی بھی کچھ بھی اپ ڈیٹ آئے گا تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا ابھی کلیتنا ہی thank you